دوستو ایک گاڑی مالک کا حال ہی میں ہمیں فون آیا اس نے بتایا کہ کچھ مہینے پہلے اس کی گاڑی کا ایک بڑا چلان ہو گیا تھا جو اس کے حساب سے غلط طریقے سے ہوا اور اتنا بڑا چلان اماؤنڈ تھا کہ وہ چلان بھر نہیں سکتا تھا اور وہ لگاتار آثورٹیز کے سمپرک میں تھا کہ اس چلان کو خارج کیا جائے میرا یہ چلان بنتا نہیں ہے لیکن وہ تو خارج نہیں ہوا اس کے ساتھ اس کی گاڑی کو بلیک لسٹ کر دیا گیا یعنی کہ جو اس کی فٹنس بیو تھی اگلے مہینے وہ اپنی فٹنس بھی گاڑی کی نہیں کروا پایا اور جس کے چلتے وہ گاڑی نہیں چلا پایا اسی طریقے سے دو تین مہینے نکل گئے فینینسر آیا اور فینینسر آ کے گاڑی کو پکڑ کے لے گیا کیونکہ جب گاڑی چلی نہیں تو کمائی نہیں ہوئی کمائی نہیں ہوئی تو کشتے کہاں سے بھر نہیں تھی اب حالات یہ ہیں کہ وہ گاڑی فینینسر نے پکڑ کے آگے نلام کر دی ہے اور یہ جو گاڑی مالک ہے وہ ہمیشہ کے لیے ٹرانسپورٹ کے کاروبار کو الویدہ کہہ کے جا چکا ہے اور اس نے یہ ریکویسٹ بھی کی کہ میرا نام ٹی وی پہ مت لیجے گا کیونکہ مجھے اب اس کاروبار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں دوستو کہ صرف ایک پرویزن کہ اگر آپ کا چلان ہے تو آپ کی گاڑی کو بلیک لسٹ کر دیا فٹنس بھی نہیں ہوگی پرمیٹ بھی نہیں ملے گا ٹی وی نہیں بھر سکتے یہ تمام چیزیں یہ جو یہ جو پرویزن ہے کہنے کا مطلب اس وجہ سے کسی کی روزی روٹی چلی گئی ایک نہیں ایسے کئی اگزامپل ٹرانسپورٹ ٹی وی پر ہمیں ہیلپ لائن پر کمپلینٹس ملتی رہتی ہیں میرا گاڑی بلیک لسٹ پر دکھا رہا تھا تو میں نے بولا کہ یہ گاڑی میرے کو پاسنگ کرونے کا ہے وہ بول رہے تھے کہ یہ گاڑی کا جب تک لیکن دوستو آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ ایسا کوئی پرویزن ہے ہی نہیں جو چلان ہونے پر آپ کی گاڑی کو بلیک لسٹ کر دے یعنی کہ آپ کی گاڑی کی فٹنس ہونے سے روک دے آپ سن کر یہ بات حیران ضرور ہوا ہوں گے لیکن میں آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا آج کی اس خاص گراؤنڈ ریپورٹ میں ایک چھوڑے سے کمرشل کے بات دوستو میں جانتا ہوں کہ ٹرانسپورٹ کے کاروبار میں ڈھیروں چنتائیں ہیں لیکن اب کم سے کم اپنی گاڑی کے بیمے کی چنتہ چھوڑ دیں پریمیم آپ کو سب سے کم ملے گا پولیسی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی اور کلیم ہوت لائن کی سوویدہ چوبیسو گھنٹے ملے گی بس گاڑی کی آرسی اور پرانی بیمہ کوپی ٹرانسپورٹ مول ایپ میں ڈالیں یا نبے آٹھ سو اکتیس نبے آٹھ سو اکتیس پر وٹس اپ کر دیں تو گاڑی کا بیمہ صرف اور صرف ٹرانسپورٹ مول سے ٹرانسپورٹ ٹی وی پر آپ کا سواگت ہے دوستو میں ہوں منندر سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں گراونڈ ریپورٹ دوستو اس سے پہلے ہم نے کچھ سمیں پہلے دو ویڈیو آپ کو دکھائے تھے 869 اور ویڈیو نمبر 1576 اس کے لنک بھی ہم ڈسکرپشن وکس میں دوبارہ دیں گے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو اسی مددے کو لے کر بہت پہلے بنائے گئے تھے ہوا یہ تھا اس سمیں کہ ایک نوٹیفکیشن آگئی تھی 25 سپٹمبر 2020 کو اور اس کے بعد وہ لاغو ہو گئی تھی ایک اکتوبر 2020 کو یعنی کہ ڈیٹھ سال سے اوپر کا سمیں ہو گیا دو سال ہونے والے ہیں اس سے نوٹیفکیشن کی بکھے بات یہ تھی کہ اگر آپ کا کوئی چلان پینڈنگ ہے تو آپ کا ایک دو ڈرائیونگ لائسنس رنیو نہیں ہوگا اور دوسرا آپ کی جو آرسی ہے گاڑی کی وہ رنیو نہیں ہوگی اس کے علاوہ گاڑی کی فٹنس نہیں روکی جا سکتی گاڑی کا پرمیٹ نہیں روکا جا سکتا ہے رنیو ہوگا اور کوئی ٹیکس پینڈنگ ہے وہ بھی آپ بھر سکتے ہیں اس پہ روک نہیں سکتی ہے یہ خاص نوٹیفکیشن آئی تھی اسی مددے کو لے کر کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو سمسیا میں ابھی آپ کو بتا کے ہٹا ہوں کسی کی گاڑی بگی اس کا مطلب یہ کئی سالوں سے ایسا ہو رہا ہے اسی لیے منسٹری کے دھیان میں آیا منسٹری آف روڈ ٹرانسپورٹ اینڈ ہائی ویز سینٹر گورنمنٹ کی یہ نوٹیفکیشن کی بات کر رہا ہوں میں تب ہی انہوں نے دو ہزار بیس میں یہ نوٹیفکیشن لے کے آئے اور لاغو کری لیکن جمینی سطر پر شاید کسی بھی راجعہ نے اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا ہے یہ نوٹیفکیشن ہوا میں ہی رہ گئی کانونن روپ سے اگر کورٹ میں جائیں گے تو اس کو ماننا پڑے گا میں کہنا یہ چاہتا ہوں لیکن اب ایک چلان جو بندہ بھر نہیں پایا بیس تیس ہزار کا ہوگا یا پچاس ہزار کا وہ بچارہ وکیل کرے کورٹ میں جائے کیس لڑے صرف ایک چلان کے لیے تو یہ سمبب نہیں ہے ہمارے دیش میں اگر آپ کی گاڑی کے فینینسر نے آپ کی گاڑی کو غلط طریقے سے پکڑ لیا ہے تو ٹرانسپورٹ مول ایپ کے ہلپ لائن سیکشن میں جا کر ہم سے ابھی سمپر کریں جس کے لیے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنی ہوگی ٹرانسپورٹ مول ایپ تو مکہ سمسیہ یہ ہے کہ اکثر ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی پرابلم ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آواز سرکار تک پہنچا دو تو وہ کوئی قانون بنائے یہاں پر کیا ہے قانون بن چکا ہے قانونن وہ ایمپلیمنٹ بھی ہو گیا کاغزوں میں اکتوبر دو ہزار بیس میں لیکن زمینی سطر پر جو آٹیو ادھیکاری ہیں وہ اسے لاغو نہیں کر رہے ہیں اس کے دو پکش ہو سکتے ہیں ایک تو راجی سرکاریں اس کو کرنا ہی نہیں چاہتی کیوں کیونکہ اس میں ان کو کوئی فیدہ نہیں ہے یہ گاڑی مالے کے حق کی بات ہے پہلے بھی میں نے کئی بار کہا ہو سکتا ہے کئی بندوں کو اچھی نہ لگی ہو کہ دو ترہ کی نوٹیفیریشن آتی ہیں اگر تو کوئی ٹیکس بڑھ جائے جس سے ریونیو بڑھنا ہے سرکاروں کا تب تو وہ چوبیس گھنٹے میں لاغو کر دیتے ہیں سوفٹویئر اتنی جلدی چینج ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیسے اور سب چلنے لگتا ہے اور اگر کوئی پرویزن ایسا ہے جس سے عام لوگوں کو رہت ملنی ہے پھر وہ کسی کی ٹینشن نہیں دیتی کہ کوئی نہیں ہو جائے گا تو ایک تو یہ ایٹیچوڈ ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سوفٹویئر میں ابھی تک انہوں نے چینجز نہیں کری لیکن کیوں نہیں کری اکتوبر دوزار بیس سے شروع ہوئی بات اور اب اکتوبر دوزار بائیس ہونے والا ہے تو اگر سوفٹویئر میں بھی اتنی دیر میں تو نیا سوفٹویئر بن جاتا ہے تو سمجھ سے پڑے ہے کہ کیوں جو ہے اس کی ایمپلیمنٹیشن جو ہے اس نوٹیفکیشن کی نہیں ہوئی ہے میں بتا دوں کہ یہ جو چینج تھی اس نوٹیفکیشن میں وہ سینٹر موٹر ویکل رولز کی جو رول نمبر 167 سب رول 2 ہے اس کے اندر یہ میجر بدلاب ہوا تھا بہت اچھا بدلاب تھا لیکن جیسے میں نے کہا کہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوا تو ایک بار پھر سے کے اندر سرکار کو بھی ہم کہیں گے کہ ریمائنڈر راجی سرکاروں کو جاری کریں اور راجی سرکاروں سے بھی اپیل ہے ایسوسٹییشن جو لوکل لیول پر ہیں وہ اس کی کوپی لے جا کے سٹی سی سٹی ٹرانسپورٹ کمیشنر کے سامنے رکھیں ان سے بات کریں کہ سر کیا ہو رہا ہے ایک اکیلا گاڑی مالک نہیں لڑ سکتا رٹی آثورٹیز کے ساتھ نوٹیفکیشن کو لے کے لیکن آپ راجی سر پر تو جا کے سٹی ٹرانسپورٹ کمیشنر سے مل کے اسے ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں ایک چٹھی انہوں نے لکھنی ہے رٹیو دفتروں کو نیچے اور یہ ایمپلیمنٹ ہو جائے گا اور ہزاروں گاڑی مالک ایسے بچ جائیں گے جو آج اس ایک پرویزن کی وجہ سے گاڑیاں بیچنے کو مجبور ہو رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ جانکاری آپ کے لئے لابکاری ثابت ہوگی اگر ایسا ہے تو ٹرانسپورٹ ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پچھائیں دوستو ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور اپنی رائے ضرور دیں کمنٹ سیکشن ٹرانسپورٹ ٹی وی دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ بھائی میں سمجھ گیا تو ٹرانسپورٹ ٹی وی دیکھتا ہے یوکیوب سے یا فیس بک پر میں ٹرانسپورٹ ٹی وی دیکھتا ہوں ٹرانسپورٹ مول ایپ پر جہاں پر ٹرانسپورٹ ٹی وی دیکھنے سے ملتا ہے فری ڈیزل اور ملتا ہے انجن آئل ارے واہ میں بھی ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں ٹرانسپورٹ مول ایپ اور اسی میں دیکھوں گا ٹرانسپورٹ ٹی وی یعنی خبرے بھی اور انام بھی ٹرانسپورٹ ٹی وی دیکھنا مطلب جانکاری بھی لابکاری بھی